السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید درود پاک پڑھنے کے بعد آج کس ویڈیو کے اندر پندرہ ماہ پارہ سورہ بنی اسرائیل سورہ تو بنی اسرائیل شروع کریں گے پندرہ ماہ پارہ کے فرسٹ پیج پہ جو لوگ جو ہے وہ غلطیاں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے توجہ سے سننا ہے جیسے یہ مسٹیک لوگ کرتے ہیں یہاں پہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ دیسرا یہاں پہ ہا جو ہے وہ مہا پڑھ جاتے ہیں حالانکہ یہاں پہ ہا ہے بھاری سونڈ کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں یہ غلطی بھی آپ کو سکھاؤں گا اس کے بعد یہ جیسے یہاں پہ یہ ہے بارک نا حاولہو اکثر لوگ پڑھتے ہیں حاولہو اس طرح کی اور بھی کافی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو ساتھ ساتھ سکھاؤں گا آپ نے پریکٹس کرنی ہے مکمل ویڈیو سنیے گا تاکہ آپ کا اچھے طریقے سے جو ہے وہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سبحان اللہذی سین جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا اس کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بری ہے اس کو کلیر سون کے ساتھ پڑھنا ہے بھاری سون کے ساتھ نہیں پڑھنا سبحان اللہذی نہیں پڑھنا اس سے اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس کا معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا بدل جائے گا جو کہ گناہ ہوگا ایسا نہیں کرنا سبحان جب تک یہ والی آواز نہیں نکلے گی اس طرح کی اس وقت تک یہ سیٹی کے ساتھ آدھا نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے سبحان اللہذی یہاں پر جو دال ہے یہ بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس دال کا مخرج ہے زبان کا سیرہ اوپر والے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو دال پڑھا جاتا ہے آگے یہاں مدہ ہے ایک سوری یہاں پر مد منفصل بھی ہے اڑھائی علف کی برابر اس کو لمبا کریں گے آگے ہے اس را اب یہاں پر اکثر لوگ پریشان ہوتی ہیں کہ را کے اوپر جو یا ہے اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے را کے اوپر جو کھڑا دبر ہے وہ پڑھا جا رہا ہے اب یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس را اس را بعبدیہی باقے بعد جو عین ہے آئین کو کلیر سون کر کے پڑھنا ہے اس کو حمزہ کی آواز نہیں نکالنی آئین کی آواز آنی چاہیے بیعرب بیعرب دیہی اب اس کو بیعبدے نہیں پڑھنا دازر دے نہیں پڑھنا دازر دی بیعرب دیہی ہاں کے نیچے کھڑی دیر ہے اس کو ایک علیف کی مردار لمبا کر کے پڑھیں گے بیعرب دیہی لائی لام مینال اب اس کو لائی لام نہیں پڑھنا لام یاد با لائی ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوتا ہے یا مدہ نہیں ہوتا اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لائی لام مینال مسجد حرامی یہاں پر حاج ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے جس حلق سے یہ اداہ ہوتا ہے اس حلق کا تعلق مو کی طرف ہے اس لئے اس کو بارک پڑھیں گے حرامی راک پر زبر ہے راپور پڑھا جائے گا ایک علیف کی مردار اس کو لمبا بھی کریں گے آگے کیونکہ علیف آ رہا ہے حرامی من المسجد حرامی الالمسجد اس کے بعد جو دوسری لائن ہے دوسری لائن میں لام کو جب لام سے ملائیں گے تو بیٹ میں جو یا اور علیف آ رہا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے گر جائیں گے الالمسجد ققصواللذی حمزہ کے بعد جو قاف ہے یہ قاف حروف مستالعہ میں سے ہے اس کو پر پڑھا جائے گا سواد کو جب لام سے ملائیں گے بیٹ میں دونوں علیف کو گرا دیں گے نہیں پڑھیں گے جا مدہ ہے ایک علیف کی مردار لمبا کر رکھے پڑھیں گے اس کے بعد ہے نون کی آگے علیف ہے ایک علیف کی مردار لمبا کریں گے آگے ہے یہ جو ہا ہے یہ بریق پڑھا جائے گا اس کو بھاری سونڈ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاو لہو ہا کے اوپر لام کے بعد جو ہا ہے یہ بھاری سونڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا جائے بھارا ہا اور اس ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک علیف کی مردار لمبا کر کے بھی پڑھا جائے گا ہاو لہو لینوریہو یہاں پہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو بھی ایک علیف کی مردار لمبا کر کے پڑھیں گے من آیاتینا انہو اچھا یہاں پر اگر ملا کے پڑھیں گے یعنی آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہاں پر مد منفصل ہوگی کیونکہ یہ علیف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو مد منفصل ہوتی ہے اب یہ حمزہ جو ہے دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے یعنی دوسرے لفظ میں آ رہا ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی اس کو اڑائی علیف کے برابر جو ہے وہ لمبا کیا جاتا ہے من آیاتینا انہو نون کے اوپر شد ہے غنہ کریں گے ایک علیف کی مقدار نون کے بعد ہا ہے ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک علیف کی برابر لمبا کر کے پڑا جائے گا ایک علیف جو ہوتا ہے وہ دو حرکات کے برابر ہوتا ہے انہو تیسری لین میں ہے ہوا سمیع البصیل ہاں کے اوپر پیش ہے ہاں کو بھاری سون کے ساتھ پڑا جائے گا واؤ کے اوپر زبر ہے واؤ کو جب سین سے ملائیں گے بیٹ میں علیف اور لام کو اسکپ کر دیں گے حضب کر دیں گے ہواو کو سین سے ملائیں گے میم کے بعد یا مدہ ہے ایک علیف کی برابر اس کو لمبا کریں گے آئین کو ہمزہ نہیں پڑھنا آئین کے مخرج سے نکالنا ہے باقی بعد جو سواد ہے سواد حروف مستالعہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا آگے جا مدہ ہے ایک علیف کی مقدہ لمبا کریں گے بصیر اس کے بعد ہے وآتینا حمزہ کے اوپر کھڑا تھا بار ہے اس کو ایک علیف کی مقدہ لمبا کریں گے تاکہ بعد جا ملین ہے اس کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وآ وآ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے ایسا نہیں ہے کہ وآ کو پڑھتے وقت جو ہے وہ ایسا پڑھیں گے وآ نہیں پڑھنا وآ وآتینا موسل کتابا سین کے بعد یا ہے یا اور علیف گرا دیں گے اس کو حضب کر دیں گے سین کو لام سے ملائیں گے سل موسل کتابا وآ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے آئین کو آئین کے مقرہ سے نکالنا حمزہ کے آواز نہیں آنی چاہیے وآ جعل نا اس کے بعد ہے ہودل لیبنی دال کے بعد یا ہے یہاں پر بھی اکثر لوگ پڑھتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ دال کے بعد جو یا ہے اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب دال کو ہم لام سے ملائیں گے تو یہاں پہ ادغامِ جرملون ہوگا ادغامِ جرملون بغیر غنے والا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروفِ جرملون جو چھے حروف ہیں یا را میم لام باؤ نون ان چھے حروف میں سے حروفِ جرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا لیکن ان چھے حروف میں سے دو حروف ایسے ہیں لام اور را ان میں ادغام تو ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ ادغام تو ہو رہا ہے لیکن غنہ نہیں ہو رہا دال کے بعد کیونکہ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے تو یا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہودل لیبانی ہودل لیبانی یہاں پر یا کیوں پر مد منفصل ہے اڑھائی علیف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدہ جدہ اب یہاں پر کیونکہ لیبانی لیبانی ایک کلمہ ہے دوسرے کلمہ ہے اسرائیل اس لیے یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں آ رہے ہیں مد منفصل ہو رہی ہے اڑھائی علیف کے برابر اس کو لمبا کریں گے اس کے بعد ہے اسرائیلا را کے بعد جو علیف ہے علیف کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے اس کو پانچ علیف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ یہ حرف اس کی تعریف ہے حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو جنہی اسی ایک ہی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگی اور مد متصل کی مقدار پانچ علیف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے اس کو ایک کلمہ سے مراجع نہیں اسرائیل یہ ایک کلمہ ہے ایک لفظ ہے اور اسی میں جو ہے حرف مد ہے حرف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور اس لیے اس کو مد متصل کا آ جاتا ہے متصل کا مطلب ہوتا ہے ملہ ہوا جنہی ایک حمزہ بھی اسی لفظ میں ہو اور حافظ مات بھی اسی لفظ میں ہو اسرائیل اللہ تتخیض لال کو بغیر سیڈی کے ساتھ پڑھیں گے اور یہاں پہ وہ مددہ ہے ایک علیف کی مقدار نمبہ کریں گے لال کا مخرج آپ کو پہلے بتا چکا ہوں من دونی نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے جو کہ ان میں سے ہے حروف اخبہ میں سے ہے نون ساکن اور ان تنوین کے بعد اگر حروف اخبہ میں سے کوئی حرف آ جائے وہ جو پندرہ حروف آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے بتایا تھے ان پندرہ حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کا اخبہ ہوگا نون تنوین کے بعد آگا تو نون تنوین کا اخبہ ہوگا یہ نون ساکن کی مثال ہے من دونی وکیلا واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے کاف کے بعد یہاں مددہ ہے کلیف کی مقدار اس کو لمبہ کر کے پڑھا جائے گا لام کے اوپر دو زبر ہیں دو زبر کے بعد یہ ایک قیدہ جو ہے وہ یاد رکھیے گا بار بار آپ کو بتاتا ہوں جس لفظ کی اوپر آپ وقف کر رہے ہیں اس لفظ کے آخر میں اس لفظ کی اوپر دو زبر ہوں اور آخر میں علیف آ جائے اور وہاں پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو وقف کرتے ہوئے ایک زبر کو علیف سے بدل دیں گے جیسے یہاں پہ دو زبر ہیں اس ایک زبر کو علیف سے بدل دیں گے عام لفظوں میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو یعنی ایک علیف جو یہ آگے لکھا ہوا ہے یہ علیف پڑھا جائے گا ہم نے ابھی پڑھا وقیلن پڑھ رہے ہیں وقیلن اگر وقف کریں گے تو وقیلہ وقیلہ ملا کے پڑھیں گے یہاں پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر وقیلن ذریجاتا اوکے اب اس کو آپ نے اچھتری کس ریوائز کرنا ہے آج جو ہے یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اور اس کو لہجے میں بھی پڑھ لیتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اسراب عبد ہی لیلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام الیل المسجد الاقص والذی بارکنا حوله لنریہ حوله لنریہ من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر وآتینا موسا الكتاب اللہ العظیم یہاں پہ آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے وَجْعَلْنَاهُ هُدَلِّ ایک تو عین کو کلیر کرنا ہے وَجْعَلْ اور اس کے بعد نون کے بعد جو دو ہائی کٹھے آرہے ہیں دونوں ہی ایک ہی مخرق کی ہیں دونوں بھاری سے ان کے ساتھ پڑھے جائیں واضح طور پر کر کے پڑھنا ہے آپ نے کسی جگہ پہ بھی دو حرف ایک جیسے آجائیں ایک ہی مخرق کی آجائیں تو ان کو واضح کر کے پڑھنا ہے ایسا نہیں پڑھنا وَجْعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِ یہ غلط ہو جائے گا وَجْعَلْنَاهُ هُدَلِّ بَنِ آپ کو سمجھ لگ دی ہوگی امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی آپ خود بھی حصے فیدہ اٹھائیں سیکھیں تجوید کے ساتھ اپنے دوستوں میں جاننے والوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی حصے فیدہ اٹھا سکیں دعوے میں یاد رکھئے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو